موسیقی شاہدہ ریمانی صاحبہ علام ادریس صاحب سبت بخاری صاحب افتخار شہزادہ صاحب شہزادہ کوسر صاحب شکیل عباسی صاحب اور افکوس میری پیاری بہن جس نے آج بہت ہی منظم اور خوبصورت پروگرام شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی سکسٹی ایٹھ سالگرہ پر منقب کیا ہے اسلام علیکم جے بھٹو میں اپنی بہن چھوٹی بہن کو مبارک بات پیش کرتی ہوں آج اس خوبصورت پروگرام شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی یاد میں آج ہم سب جیالے پارٹی کے کارکن بی بی کے چاہنے والے آج کے دن اور ہر دن شہید بی بی کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے دن ان کی سالگرہ کا دن ہے اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے آپ میرے خلصے اہم سب کا پارٹی کے جیالوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ یہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے یا بین الاقوامی دو بڑے لیڈر اس صدی کے دیئے ایک شہید زلفکار علی بھٹو اور ایک محترمہ بنظیر بھٹو آج وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور آج یہ دو گہرے زخم اس ملک کی یاداشت اور تاریخ پر ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان دو لیڈران کی جو یاداشت ہے جو ان کی میمری ہے جو تاریخ ہے وہ ان زخموں سے بالتر ہے اور آپ سب ہم سب ان کے وارث ہیں شہید محترمہ بنظیر بھٹو کے وارث جہاں چیمن بلاور بھٹو زرداری آصفہ بی بی اور بختاور بی بی اور آصفلی زرداری صاحب ہیں وہاں آپ ان کے کارکن بھی وارث ہیں آپ ان کے فلسفے کے وارث ہیں اس جدو جہد کے وارث ہیں اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے کم عمری میں چوبیس سال کی حکیر عمر میں انہوں نے پارٹی کا منصف سبھالا اور تیس سال کی جدو جہد میں دو مرتبہ وزیر آزم ہوئیں اور اس سے زیادہ ان کی جو یاداشت ہمیں مجھے بحثت کارکن ہے وہ انہوں نے دو ظالم دو جابر جس نے جنہوں نے اس ملک کے آئین کو پامار کیا اس ملک کے عوام کے حقوق کو زب کیا ان کے ساتھ میری بہن میری لیڈر نے مقابلہ کیا اور یہ ان کی جدو جہد ان کی دو دفعہ وزیر آزم بننے سے بالہ تر ان کی جدو جہد ہے جنہوں نے عوامی تحریک کو لیڈ کیا کوالیشن جو 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 کٹ ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ ای آڈی ہو وہ ای آڈی ہو اس کو لیڈ کیا اور یہ ان کی میمری ہے تو زیادہ وقت میں نہیں لوں گی میں صرف ان کو خراجت تحسین پیش کروں گی اور میں یہی کہوں گی کہ ہماری مشن جو ہے وہ ان کے عظم سے جڑیوی ہے وہ بھٹوئزم کے عظم سے جڑیوی ہے وہ عوام کے حقوق کے حاصلات تک یہ جدو جہد جاری رہے گی شہید محترمہ کی قربانی شہید ظلفکار علی بھٹو نے دو ٹکڑے انہوں نے جو پیسز انہوں نے انہیرٹ کیے ہم ان کے اور پاکستان نیا پاکستان انہوں نے بنایا ہم اس پاکستان کے بارس ہیں اور انشاءاللہ یہ جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور آج جو علم تھامے ہوئے ہمارے نوجوان لیڈر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ان کو وزیر آزم بنانا ہے انشاءاللہ جس نہج پر شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے ادھر ہی قربانی دی ادھر سامنے اسی خطے میں اسی علاقے میں ایسی شہر کے ساتھ جو راولپنڈی کا شہر ہے اس میں قربانی دی وہ تیسری دفعہ وزیر آزم بننے کی نہج پر تھی نہیں بن پائیں لیکن ان کے بات اب ہمارا کہ ان کا بیٹا وزیر آزم بنے گا کیونکہ جو مشن انہوں نے شروع کیا تھا اس مشن کو آگے وہ علم جو تھامے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے من سب کو ہمیں پہنچانا ہے یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حقیقی آئینی جمہوریت کو بحال کرنا ہے جو اس وقت ایک بار پھر بھیس بتل کر آمرانہ سوچ رکھے جو اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے حقوق جو میں مسئلک کر رہے ہیں ان سے ہمارا مقابلہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر میں اپنی بہن کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ ہم سب کو انہوں نے کٹھا لیا سب کا